اندرہ گانڈی کا اسیسینیشن ہوا وہ کیوں ہوا کیونکہ سب سے بڑا ہمارے گردوارہ دروار صاحب اس کے اندر گانڈی فیملی نے توپوں سے گولوں سے اور ہمارے بچوں سے لے کے ماہوں تک اگر کسی کی سب سے زیادہ پوجنے جگہ ہو وہاں پہ اس کو دھا دیا جائے اور وہاں اس پہ وہاں پہ لوگ مار دیے جائیں اور وہی نفرت ہے جو نفرت ہے اندرہ گانڈی جی کی اسی طریقے سے انہوں نے ایک مرمون سنگھ جی یہ سکھوں کی بات کرتے ہیں ان کو ہمیشہ انہوں نے اپنے اپنی جو کہتے ہیں نا بھی اپنے پنجرے کا توتہ بنا کے رکھا مرمون سنگھ کو اور جو وہ پارلیمنٹ میں بل آتے تھے جہاں پارلیمنٹ میں کوئی اور اس کو یہ باہر جا کے باڑھتے تھے یہ عزت کرتے تھے اور دوسری بات اب بھی ان کے من میں وہی جہر ہے اور کیونکہ مودی جی جی ایسے ابھی بول رہے تھے تو تیسری بار میں سطح میں آگیا اور یہ لوگ مزاک اڑا رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑا کبھی او بی سی کی بات کبھی مسلمانوں کی بات اب سکھوں کی بات کی ہے بھی سکھ بورڈر پہ پنجاب ہے اور منورٹی ہے اور پنجاب اور سکھوں کو کسی طرح میں ٹرگر کر دوں یہ کوئی آگے لگا دوں تو کہیں نہ کہیں جو دیش ہے وہ جل جل جائے گا ٹیررس تو کوئی ایک اٹیک کرتا ہے ٹیررس کوئی دو لوگوں کو مارتا ہے کشمیر میں جیسے آپ نے دیکھا ہے پانچ لوگوں کو مارتا ہے اور یہ یہ تو ہزاروں لوگوں کا میسیکر کیا ہے انہوں نے جب ان کے پتا جی نے کہا بھی بڑا پیٹ گرتا ہے تو زمین ہلتی ہے کس طریقے سے ہر شہر میں سکھوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے لوگوں نے مارا ٹائٹلر ابھی کیس ہی چل رہا ہے تو سپریم کورڈ نے آئی کورڈ نے سجن کمار ہے ٹائٹلر ہے شمل لات ہے وہ کتنی بڑی لائن ہے اور ٹھیک ہے اب لیکن ان کا ٹرائل چل رہا ہے ابھی کوٹ نے ان پہ جو ہے مڈر کا کیس چلا دیا ہے اس پہ تو ساوت ہو گیا ابھی انہوں نے یہ کام کیا لیکن راہول گاندھی کی پیڑا یہ ہے یہ صرف سکھوں کو پہلے بھی جو پنجاب جلا ہے آج تک پینتیس ہیار لوگ شہید ہوئے ہیں پنجاب میں وہ ٹیرزم کس نے لائیا تھا آج تک پنجاب اور ہریانہ کو ہماری کیپٹل نہیں ملی چنڈی گٹ آج تک وہ ڈسپیوٹ ہے کس نے وہ ڈسپیوٹ شروع کیا تھا پانی کی بات ہے ہماری پنجابی بولی کی بات ہے انہوں نے پنجاب کو پہلے بانٹا ہے اور اب بھی اب پھر خود ستہ حاصل کرنے کی طاقت نہیں اب پھر چنگیاری کیونکہ جس سکھ کو انہوں نے کھڑا کیا تھا وہاں پہ بھی بتاؤ وہ سکھ انٹرویو دے رہا ہے بار میں چیلنوں میں پھر جب مجھے انہوں نے بولا تو میرا مند تھا بھی میں question کروں پھر آج جی میں تو دنیا جب بھی دیش میں جاتا ہوں مجھے تو کوئی کسی نے روکا نہیں آپ لوگ سب گردوارے میں جا کے لنگر کھاتے ہوں گے وہاں پہ ملکے بیٹھتے ہوں گے کبھی ہوا اور کچھ چھٹوئیے جو جو لیڈر ہیں ان کے ان کے حق میں بول رہے ہیں پر راہول گاندی کی بہت بڑا بڑا شینتر ہے وہ کہیں نہ کہیں دیش میں سکھوں کو کہیں نہ کہیں آگ لگانے اگر کوئی ایسی گھٹنا ہو گئی تو اس کے ذمہ دار راہول گاندی ہوں گے کہ اگر کہیں بھی ایسی گھٹنا ہوتی ہے سکھوں کے ساتھ کوئی اور کوئی تو اس کی ذمہ واری راہول گاندی کے ہوگی کہ انہوں نے یہ آگ لگانے کا کام جو کیا ہے میں پارلیمنٹ میں میں کوئی پیچھے نہیں میں جب پارلیمنٹ سیشن ہوگا ایلو پی کو میں سامنے پوچھوں گا بھی یہاں کوئی بھی ایک بھی سکھا جو دیش میں جس نے کہا وہ مجھے کڑا نہیں ڈالنے دیتے مجھے پگڑی نہیں باننے دیتے تو پارلیمنٹ میں لے کے آئیے اسے ایک سکھ کا نام بتا دیجئے بالکل غلط بات اور نندری یہ بات کی ہے میں آپ پہ بیچ میں کھڑا ہوں اور سب یہاں پہ عزت مان کر رہے ہیں فول محلہ لائیں ڈال رہے ہیں کوئی کمی ہے پہلے تو جو پردھان منٹری جیسے بول رہے ہیں لگا تا کل چھے بندے بھارت آج پانچ بندے بھارت یہ ورلڈ کلاس ہے اور جس کیوں کی جیسے پرائیم نیستر صاحب بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں وکست بھارت اور پانچ میں سے تیسرے نمبر پہ جانا ہے تو ہمیں ہر چیز بدلنے پڑے کہ ہر چیز جہاں سندر دکھے مجبور دکھے اور رفتار بھی تیج ہوگی اسی طریقے سے آج میں ہائیوے ڈلی سے آئے ہوں آگرا تو ایسے ہائیوے بنے ہوئے ہیں جس میں میری کیان سے ایک سپیڈ جو ہے جتنی بھی وہ خود سلو کرنی پڑتی ہے نہیں کہیں روڈ پہ کھڑا نہیں ملے گا اسی طریقے سے میں کل بھاگلپور تھا اور بھاگلپور سے ہاوڑا تک ادھر بندے بھارت شروع کر کے آئے آج میں آگرا میں ہوں اور آگرا سے جیسے ہمارے خاص طور پر میں بھگیل صاحب خیسپی بھگیل صاحب جو ہمارے بہت سینئر ہیں اور یہاں سے ایم پی ہیں ہمارے جین صاحب جو یہاں پہ راجسوہ ایم پی ہیں ہمارے سارے ایم ایل ای سیبان اور یہاں سے منتری سیبان ان کی بہت بڑی یہ ڈمانڈ ہے دمیشہ یہ تھا بھی کیونکہ آگرا ایک ٹورسٹ پلیس ہے یہاں چاہے لوگ پرائیڈ سے آئیں جیسے بھی آئیں وہ آگے بنارس کے ساتھ کیونکہ ایک دوار کھلتا ہے یہاں سے اور اس سے ایک دو دو گھنٹے کی تیجی آئے گی ٹائم میں کیونکہ آج سب کے پاس ٹائم کی بات ہے اگر ٹائم بچتا ہے تو اس میں چاہے تھوڑا پیسہ بھی زیادہ لگ جائے وہ دینے کو تیار ہے اور اس ٹوین میں بہت جی پی ایس سسٹم لگے ہیں آنے والے دنوں میں کور جو اس کو بالکل سگنلز آٹومیڈک سگنلز کوئی بھی ایکسینٹ کوئی بھی ٹریک پہ پر پرابلم ہوگی تو وہ بتائے گا اور اس میں اچھے ایک اس طریقے سے کانچ کے جو شیشے ہیں وہ بہت بڑے ہیں جس سے ویو بہت اچھا لگتا ہے اور سیٹ ہے جو ایگزیکیٹیو کلاس سی سکسٹی ڈگری پہ کہیں بھی وہ گھن اپنی سیٹ ارڈیسٹ کر سکتا ہے اور ڈائلٹ بائیوٹ یہاں کے ٹوائلٹ یہ نہیں کیونکہ آج انوائرمنٹ بھی دیکھنا ہے تو دوسری دویانگ لوگوں کے لیے ان کے لیے ہر سہولت ہے کوئی پرابلم کیمراز لگے ہوں ہیں کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے جو پسینجر کے لیے چاہے وہ ہے تو ایک امیجیٹیو وہاں سے آپ بول کے بھی بتا سکتے ہیں اپنے ڈرائیور تک پائلٹ تک اور چاہے پیچھے گارڈ ہے وہ امیجیٹ آپ کا خلام اس تک جائے گا اور وہ کیمرے سے دیکھے گا کس جبے میں کوئی پرابلم سکتے ہیں اور اٹومیٹک سارے گیٹ ہیں بند ہو جائیں گے یہ سیکیورٹی کا نہیں بہر کوئی چیز کوئی بھی چڑ گیا کوئی بھی اتر گیا جان مال میں سب سے زیادہ سریکشن یہ چیزوں سے لیس ہے اور بہت آپ کا پرشن ہوگا بھی بندے بارت ٹھیک ہے بلکل عام گریب آدمی اس کے لیے کیا اس کے لیے ہم شروع کہیں جگہ ہو بھی چکی ہے لیکن اور آنے والے دنوں میں جو ہمارے بلکل جو مطلب لوکل نزدیک کے لیے وہ ہم شروع کر رہے ہیں بندے میٹرو شروع کر رہے ہیں امرت بھارت جو پچاس نئی ٹرین امرت بھارت جو ہے وہ اگلے چی مینے میں ٹریک پہ دیکھیں گی جو بلکل کامن لوگوں کے لیے ویڈاوٹ اے سی ہوں گی وہ اس میں ٹریبل کر سکتے ہیں بلکل بلکل آگ رہا ہے جو میں ابھی جی ایم صاحب سے اور ڈی ایر ایم صاحب سے ابھی میں بات کر رہا تھا کیونکہ کوئی بھی انفرسٹرکچر کے لیے پیسے کی کمی نہیں ہے اور آگرہ تو ویسے بھی دنیا میں دنیا کے کونے جیسے اپنے کا ورل میں جانا جاتا ہے اور یہ تو ورل کلاس ہونا ہی چاہیے اس کے لیے پیسے کا پروند سب کچھ جو کام ہو چکا ہے اور جب بھی نقشہ پاس ہونے کی دیر ہے اور ڈرائنگ وہ نقشہ پاس ہو کے جس طریقے سے آگرہ کا جیسے ایک شیپ ہے اسی طریقے سے تیلوی نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے بھی جو لکھ ہے اس شہر کی طرح اس کا ڈیزائننگ ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے اکیلا پلیٹ فارم نہیں پلیٹ فارم تو ہوں گی ہوں گے لیکن بڑے اس میں مال ہوں گے بڑے اس میں اپنی شاپنگ کے لیے بڑے وہاں پہ پوڈ پارکس ہوں گے بڑے اس میں اچھی طرح لوگوں کے جیسے کئی گھنٹے لوگ پہلے آ جاتے ہیں آج پلیٹ فارم پہ لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے اور لیکن اس میں پوڈ کوٹ ہوں گے بیٹھنے کی جگہ ہوگی لوگ اپنا کہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں کہیں بک اپنے کتابیں لیبریری میں پڑھ سکتے ہیں اور بہت ایسی چیزیں ہوں گی جو ورلڈ کلاس ریلوی سٹیشن میں یہ آگرہ میں جب بنے گا اب بات کی کیا بات ہے بھئی اگر کوئی کہے میرے دادا جی وہ بھی چیم منسٹر تھے وہ بھی دیش کے لیے شید ہوئے ہیں جب پنجاب میں ٹیرزم تھا وہ ٹیرزم کریٹکن کا کیا ہوا تھا پنجاب میں آگ لگائی میں کبھی چاہے میں پارٹی میں ہوتا چاہے اب میں دوسری پارٹی میں ہوں پر میں صحیح کو صحیح کہتا جب میں پگڑی باندھ کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہاں بھی کوئی سکھ بھائی چارے کے لوگ ہیں آج کیسے کہہ دیں جب آپ کے سامنے کوئی آپ سب پترکار کھڑے ہو آپ کے سامنے کبھی کوئی ایسا کیس آیا جو سکھ نے کہا ہو وہ مجھے کڑا پہننے نہیں دیا جارہا مجھے پگڑی ڈالنے نہیں دی جاری میرے کو لنگر گردوارے نہیں جانا دے رہا کوئی ایسا کیس ہے تو راہل گاندھی صاحب ایلو پی بن کے اگر ایسی بات ودیش میں جا کے کرتے ہیں تو پھر جو ٹیرسٹ کرنا چاہتے ہیں جو پننو جیسے جو بڑے گروپ ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ یہی بات تو وہ کہتے ہیں اسی چیز میں وہاں پہ لگتا تو یہ ہے کیونکہ یہ ودیشی ہی ہے ودیشی دھرتی پہ ان کا پیار ہے ان کے رشتدار ان کے دوست ہیں وہیں پڑے ہیں شاید یہ یہاں تو وہاں اسائلم نہ لینا چاہتے ہیں یہ چیزیں جو انہوں نے بات کی ہے ایسے ودیش کی دھرتی پہ لوگ اسائلم لیتے ہیں بھئی ہمیں وہاں پہ جی ہمارا دھرم ہے وہ دھرم کی ہمیں آجازت نہیں ہے پھر یہاں یہ وہی اندرا گاندھی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی